بار گرست ہونے کی قارن آمی ندی کا پانی دوسیت ہو گیا ہے جس سے آمی ندی کے مچھلی کھانے سے بیماری اتپنے ہونے کی سمبھاونا ہے جو آمی ندی کے آس پاس کے گاؤں میں بیماری پیدا ہو رہی ہے بیماریوں پر روک لگانے کے لیے آمی ندی میں مچھلی مارنے والے مچھواروں پر پرشاسندوارہ روک لگا دیا گیا ہے جس کے سمبند میں ایڈیم ای پرشوتم داس نے بتایا کہ نگر پنچائت انول میں پچھلے چار دنوں سے ڈائریا کا پرکوب چاری ہے سواستی وہاں کی ٹیم دوارہ جاش کی گئی تو پتہ چلا کہ دوسیت مشلیوں کو کھانے سے ڈائریا کا پرکوب فیلا ہے انہوں نے کہا کہ بار کا پانی کافی دنوں سے جمع ہوا ہے پانی دوسیت ہو جانے سے مشلیہ مر جاتی ہیں جس سے یہ بیماری ہو سکتی ہے انہوں نے کہا کہ انول نگر پنچائت میں ڈائریا کے مریجوں کی استطیع ابھی سامانے ہیں سواستی وہاں کے ڈاکٹر دوارہ لگتار کیمپ کیا جا رہا ہے اور مریجوں کی بیڈ کی ویسطہ کی گئی ہے تدھا جو بھی آوشک دوائیں ہیں گاؤں میں اپلبد کرائی جا رہی ہے اور صفائی کے لیے لوگوں کو جاگرک بھی کیا جا رہا ہے اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایڈیم ای پرشوتم داس گپتہ نے کہا کیونک پانی ساپ ہے اس پانی میں کوئی چانسر نہیں ہے پانی بھی ساپ تو نہیں ہے ملکی پانی آتی ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن ابھی تو پانی ساپ ہے پھلحال پانی ساپ ہے آج جب پانی آ جائے گا تو مچھلی ایک بھی نہیں رہا جائیں گے سب ختم سب ختم مردی پہ کیا مردی اور پردی در پانی آہ نبی کردی درس درس شکریہ ایڈی شکریہ ساپ اس وقت پانی آ Earlier و richter خ Поэтому اس وقت ختم Então موسیقی 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 ڈائریا کا سکایت یہاں سے بھی ہو سکتا ہے جگہ جگہ جو جلنگم کا پائپ بھٹا ہوگا ہے اور پانی جب آتا ہے سپلائی سے مطلب باہر ہو جاتا ہے پھر وہی پانی سپلائی کھیچ لیتا ہے اس سے ہو سکتا ہے جلنگم کا بھی لاپرواہی ہے اور جلنگم پہ بھی مطلب اس پہ جانچ ہونی چاہیے ڈائریا کا استثیتی تو ابھی کچھ تھمی نہیں ہے اور دن پر دن بڑھتے جا رہا ہے مجھے چل رہا ہے اور سری بھی ہے اور ڈائریا کا اگر ایسا ہوتا مچھلی کھانے سے ہو رہی ہے تو کہ وہ نگر پنچہیت میں کیوں مول میں کیوں باقی تو اور گاؤں ہے جر نہیں ہے گر سہرا ہے ڈوما ڈاڑھا ہے بہت ساری ایسے گاؤں ہے باقی ایسا کئی سکایت نہیں ہے کہ وہ نگر پنچہیت انہوں میں سکایت سلامی نریم ایمشورد جو لوگ لگا ماسل مالے کیا نگر پنچت انوال میں پچھلے چار دن سے ڈائریا کا پرکوب پرسنیان میں آیا ہے اور سی ایمو سب کی ٹیم میں جب مہا پر موقع پر ویجٹ کیا تو یہ پتا چلا کہ کچھ دوسری مچھلیوں کے کھانے سے بھی یہ ہوا ہے اور بھی کچھ کاران ہو سکتے ہیں سیور کورڈ بھی اس کا ایک کاران ہے لیکن جب یہ پتا چلا کہ یہ مچھلیوں کے کھانے سے بھی ہے تو چونکہ بار سے پانی کافی دنوں سے ماں جمع ہوا ہے اور ایسے میں مچھلی نکلنا مچھلی کے کھانے سے بھی یہ چیز ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے اس میں روپ لگائی گئی ہے کیسے بار پانی ختم ہونے کے بعد پچھو ہے کیا پرولمز میں پچھل میں بار آنے کے بعد سے جب پانی جگہ جمع ہو گیا اور اسی میں مچھلیاں کچھ مری یا پھر جیسا بھی مچھلیوں کی وجہ سے بھی کچھ سنگیان میں آیا تھا اس وجہ سے بھی ان کو نکالنے میں اور کھانے میں لوگوں کو منع کیا گیا تھا وہاں پہ ڈاکٹر جو پورا کیمپ کر رہا ہے اور وہاں پہ لوگوں کی بیٹھ کی بوری بیوستہ کر دی گئی ہے اور سبھی آوستگ جو دوائیں وہاں پر اپلپد ہیں اور اس کا پرچھا پرشار بھی کیا گیا ہے کیسے صفائی رکھنا ہے اس سے کچھ بدھا جا رہا ہے اور کافی کمی بھی ہو رہی ہے کافی کنٹرول بھی ہوا ہے